تو میں آپ کو اپنے چینل عباسی وی لاغ میں خوش آمدید گیتا ہوں اس وقت ہم کھڑے ہیں ایوبیا پائپ لائن پہ اور یہ بہت ہی تاریخی اور انگریز کے دور کی بنائی ہوئی پائپ لائن ہے اور بہت ہی مضبوط ہے اس کی دیواریں جو ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں لیکن اس قدر مضبوط اس قدر پائیدار قسم کی دیواریں ہیں کہ یہ دیواریں اس کے بعد کئی سلاب آئے کئی زلزلیں آئے لیکن مجال ہے کہ یہ دیوار کا ایک پتھر تک نہیں ہلا ایسا مضبوط ایسا پائیدار کام کیا گیا ہے ان دیواروں کے اوپر اور اس کے اردگرد اطراف میں بہت ہی خوبصورت قسم کے جنگلات آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیار کے درختیں بیار کے ہیں پلدر ہے اور یہ جو بیار کا درخت ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تمپریچر کو کم کرتا ہے جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور گلوبل وارمنگ کو کم کرتا ہے جو عوام علودگی ہے اس کو کم کرتا ہے اور یہاں ساتھ پانی کے کشنے بھی بیار رہے ہیں اور یہ جو پائپ لائن ہے یہ سیدھی ڈھوگا گلی سے جاتی ہے مری کی طرف اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پائپ کے نالے یہ پانی ڈھوگا گلی سے آتا ہوا سیدھا مری جاتا ہے اور مری کو یہی پانی کی سپلائی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت تاریخی جگہ ہے یہ کزا گلی سے تقریباً پیدل آپ نیچے آئیں تو ٹوٹل آپ کے دس منٹ لگتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی تاریخی ورثہ ہے پاکستان کا لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ جو جلیات کے ارئے میں آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں وہ لازمی انجکوں کا وزٹ کریں یہ تاریخی ورثے ہیں یہ روڈ سے تھوڑا ساٹکے اتنے زیادہ اٹکے نہیں ہیں لیکن یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی پائیدار ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ